اسلام علیکم فرینڈز and welcome back to cook with ryanese kitchen آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دل کی چکن کورما بنانے کی اہدہ سانسی ریسپی اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسے ضرور کھایا ہوگا اگر آپ نے لکھنوی ویڈنگز اٹین کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے تو الگ سے ہی پلیٹ میں ایک سپیس رہتی ہے اور بہت زیادہ دیسٹی بنتا ہے ایزی سے سٹیپس ہیں بس آپ نے فالو کرنے اور اتنا دیستی چکن کورما بنے گا کہ آپ بار بار اسے بنانا پسند کریں گے تو اسے بنانے کیلئے یہاں سب سے پہلے ہمیں استعمال کرنا ہے ایک ہیوی بوٹم ویسل اور جب یہ اچھے سے ہیٹ ہو گیا تب میں نے اس میں آئل کو ڈال کر گرم کر لیا اور یہاں پر میں نے ایک کپ آئل کا استعمال کیا ہے اور یہاں تقریبا میں ڈیر کلو چکن کی ریسپی آپ کو پروائید کر رہی ہوں جس کے لئے میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل اس میں آئد کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہیٹ ہو جانے دیں گے کیونکہ میں نے مستر آئل استعمال کیا ہے پھر اس کے بعد اس میں چار سے پانچ میڈم سائز کی آئل آٹ کر دیے اور آئل کو اچھے سے گولڈن فرائی کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کو پھر آئل میں سے باہر نکال لینا ہے اب میں نے کچھ دیر کے لئے فلیم کو آف کر دیا تھا اور پھر آئل کو باہر نکال لینا ہے تو آئل جائے ہمارا وہ تھنڈا ہو چکا ہے بس اس سٹیج پر ہمیں کیا کرنا ہے اس میں آئد کریں گے ہم کرڈ تو یہاں پر میں نے تقریبا 300 گرامز کرڈ یوز کیا ہے جوکہ بلکل فریش کرڈ ہے یہاں پر ہمیں کوئی بھی رکھا ہوا دہی استعمال نہیں کرنا ہے تقریبا 300 گرامز میں نے یہاں پر کرڈ استعمال کیا ہے اس سے کم نہ استعمال کریں اس سے زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر سب سے پہلے آئٹ کیا جسے میں نے 2 ٹی سپونز ڈالایا ہے آپ اپنے ریس کے کورنگ کامیہ زیادہ رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے 1 ٹی سپون اس میں دھرمرک پاوڈر آئٹ کر دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ہی میں نے 2 ٹی سپونز کورینڈر پاوڈر ڈال دیا اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے فرائے ہونے دیں گے ساتھ ساتھ میں ہی میں اس میں کچھ مسالے آئٹ کروں گے جس میں میں نے سب سے پہلے گارلک اور جنجر کا پیسٹ آٹ گیا ہے 1 ٹی سپونز اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ہمیں پکانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ یہاں پر آپ نے اسے اس طرح سے چلاتے ہوئے پکانا ہے کیونکہ آئل دھیرے دھیرے ہیٹ ہوتا جائے گا ویسے ویسے مسالے جو ہمارے پکنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ میں میں اس میں سالٹ بھی ڈال کر اچھے سے مکس کر دیا تین سے چار منٹ کے بعد یہ میں نے اچھے سے واش کیا ہوا چکن جسے ایک سٹرینر پر رکھ دیا تھا جسے کہ اس میں جو بھی ایکسس پانی ہے وہ ریموو ہو جائے اور جو ہماری گریوی ہے وہ بہت زیادہ واتری نہ بنے تو اس کے بعد میں نے اس میں چکن اٹ کیا ہے تو بس اس گریوی میں ہمیں چکن کو اچھے سے پکا لینا ہے اور یہاں پر ہمیں چکن کو تقریباً سکسٹی پرسن تک کی اسی طرح سے چلاتے ہوئے کک کر لینا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنی ذائقے دار یہ چکن پیسز ہوں گے کہ آپ ایسے ہی کھانا پسند کریں گے پھر میں نے اس میں کچھ کھڑے مسالیاں یوز کی ہیں جس کے لیے میں نے چار سے پچ بے لیوز استعمال کی ہیں ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی تھوڑی سے کلوپز ایک سینمن سٹک کا تکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تین سے چار میں نے اس میں چاکر فول ڈال دیئے ہیں اور ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے یہاں اس کی بنائی میں نے کر لی تھی چھے سے سات منٹ اور اب اسے کور کر دیا ہے فلیم کو لو کر کے اب ہم نائن منٹس کے لیے سے اور پک رہیں گے یہاں پر ایک گرائنڈنگ جار میں میں نے یوز کیا ہے پاپی سیڈ اور اس کے ساتھ میں ہی گریٹیڈ کوکنٹ اور ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا آپ نے پانی ڈال دینا ہے تو یہاں پر تقریباً ٹو ٹی سپونز میں نے پاپی سیڈ استعمال کی تھی جب یہ ساری چیزیں بلینڈ ہو جائینا تب ہی آپ نے اس میں انینڈ ڈال دینا ہے کیونکہ پاپی سیڈ جو ہیں وہ کافی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ان کو بلینڈ کرنا اور اچھے سے بھاریکی سے بلینڈ کرنا ایک ٹاسک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو سب سے پہلے گرائنڈ کر کے رکھ لینا ہے پھر اسی جار میں میں نے اس میں جو انینڈ فرائی کر کے رکھے تھے وہ ڈال کے اچھے سے چلا لیے اور اب اس میں کافی دیکھ سکتے ہیں پانی کی کمی تھی تو یہاں پر میں نے اس میں اور پانی ڈال دیا اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے بلکل فل فیٹ ملائی رکھی ہوئی تھی گھر میں جو دودھ کے اوپر سے نکلتی ہے اور اسے ڈال دیا اسی بلینڈنگ جار میں اور ساری چیزوں کو آپ نے کور کر کے اچھے سے مکسی میں چلا لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمودھ سا ہمارا پیس ریڈی ہوا ہے بس اس طرح کا یہ نظر آنا چاہیے اور بس اسے ہم استعمال کریں گے اب اس گریوی کو اور زیادہ تھک بنانے کے لیے اس میں ایک پیار ایسا کلر پروائید کرنے کے لیے اور اسے ایک دے گی ٹویسٹ دینے کے لیے سیونٹو ایٹ منٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے اور جب میں نے اب اسے اپین کیا تو چکن ہمارا آراؤنڈ سیونٹی پرسنٹ کو کھو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا ہے کہ آپ اسے ہاتھ کی مدد سے توڑ سکتے ہیں دھونگلیوں کے بیچ میں رکھے اور بس اس طرح کا چکن ہونا چاہیے باقی ٹویٹی پرسنٹ کی چکن ہے ہمارا وہ ابھی آگے جب ہم اور شیز اس میں ڈالیں گے تو دھیرے دھیرے وہ کھوٹا جائے گا تو یہاں پر میں نے یہ جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیا اچھے سے ملا دیں گے اور اپنی حساب سے آپ گریوی کو یہاں پر تھک یا پھر تھن رکھ سکتے ہیں جس طرح کی بھی آپ کے گھر میں پسند کی جاتی ہو تو یہاں پر مجھے گریوی تھوڑی سی تھک لگ دی تھی کیونکہ ابھی پکنے کے بات تھوڑی سی اور تھک ہو جائے گی جار کو بھی کلین کرنا تھا تو میں نے تھوڑا پانی ڈال کر اور اچھے سے اسے کلین کر کے اس میں ملا دیا ہے اور گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہماری تھک ہو چکی ہے اور بلکل کوٹنگ کنسسٹنسی میں یہ آ چکی ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ابھی جب ہم اسے اور زیادہ کک کریں گے تو یہ بلکل پوفیکٹ ہو جائے گی اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سرپس پر تھوڑا تھوڑا سا آئل کی ڈراب سانی شروع ہو گئی ہے میں نے ہمیشہ اس میں لوگ رکھی ہے بس شروعات میں یہاں ہی کی تھی اور یہاں پر میں نے اسے پھر کور کر کے بلکل سم فلیم پر جب پکایا ہے تقریباً میں نے اسے 5 to 6 منٹ کے لیے اور پکایا ہے بلکل سم فلیم پر تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی آئل ہم نے اسے میں ڈالا تھا سارا کا سارا آئل اوپر آ چکا ہے اب آپ چاہیں تو زیادہ آئل لگ رہا ہو تو اوپر سے آپ آئل کو ہٹا بھی سکتے ہیں اس میں سرپ کرنے سے پہلے لیکن اس طرح سے پکانے میں بلکل وہی ٹیسٹ آتا ہے جو ہم دیزرپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اسے اب ہم سرپ کریں گے اور دیکھ سکتے ہیں گریوی بھی بلکل پرفیکٹ ہے روٹی کے ساتھ کھائیے رائس کے ساتھ کھائیے یا پھر نان کی ریسپی چاہیے ہو تو اوپر آئی بٹن چیک کر لیجئے گا وہاں پر میں پروائیڈ کر دوں گی اور پھر انجائے کیجئے اس مغلری دش کو اور اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کی اور ریسپیز کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں سبسکرائب کر کے اور اسی طرح کی اور ریسپیز دیکھنے کے لیے مجھے جلدی جلدی کومنٹ کر کے بتائیں نیکس ریسپی آپ کو کس چیز کی چاہیے تو میں نے یہاں پر اسے نورمل پتلی والی چپاتھی کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اور گرما گرم چپاتھی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں انجائے کیجئے اور اپنے ویوز میرے ساتھ شیئے کیجئے and yeah this is it for my today's video پھر ملتی ہوں آپ سکھنای اور انترسی سی ریسپی کے ساتھ until then اللہ حافظ take care bye bye see you all very soon in my next video